اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے آمین تو جی آج میں ایک دپر پر پیش بنا رہی ہوں اور یہ برب بنی ہوئے بلکل ابھی میں نے اس کو پریش سے نکال لیا ہے اور اس کو رکھوں گی دو تین گھنٹے تاکہ یہ نرم ہو جائے نا اس کا برب پگل جائے اس کے بعد اس کو مثالہ لگائیں گے تو جس دن میں یہ لے کے آئی تھی تو یہی میں بنانا چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ میں دوسری لے کے آئی تھی نا سنگاڑا پیش تو بچوں نے کہا کہ وہ والی بنا دی اس میں کھانٹا نہیں ہوتا لیکن مجھے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس دن پر میں نے سنگاڑا پیش بنائی ہے وہ بھی بڑی زبردست بنی تھی اور یہ آج میں بنا رہی ہوں تو دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیئے میں نے ابھی سردی ابھی ہو گئی ہے نا گرمی میں جلدی پہ گر جاتی ہے تو پھر میں نے مثالہ اس کے لیے تیار کیا کیونکہ مثالہ میں پاس یہی توڑا سا ہے یہی میں پاس مثالہ ہے بھاقی میں بناوں گی اس کے لیے مثالہ کم ہے وہ مچھلی زیادہ ہے اور مچھلی میں زیادہ اس لیے بناتی ہو کیونکہ بچے اس کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے نا تو پھر ہاں زیادہ ہو تو صحیح ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ایک چمچ سرک مرچ اور اجوینڈ میں نے ڈال دیا دنیا ڈال دیا ثابت کٹا ہوا اور لیسن تقریباً تین چمچ کے قریب میں نے ڈال دی اور نمک ڈال دیا ایک چمچ اور اب میں کوکنگ آئل ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہوں گی تو ہمارا مثالہ بھی تیار ہو گیا زبردستہ اور پھر میں مچھلی کو لگا دوں گی مچھلی بھی جو اینا نرم ہو گئی ہے بلکل اور ایسا ہوا کہ میں ہمیشہ گلپس پہن کے اس کے مسالہ لگاتی ہوں تو میں نے کوشش کی میں نے کہا چلے اس کے کٹ کے اندر اور اس طرح ہمیشہ مچ کے ساتھ لگا لیتی ہو ذہن میں بلکل بھی نہیں تھا کہ میں جو ہے گلپس پہن لوں تو وہ پھر آخر میں مجھے ایسا لگا کہ نہیں ہاتھ بھی میرے طور سے گندی اس کے ساتھ ہو گئے اس کے ساتھ میں لگانا شروع کر لیا اور پھر مجھے حیال آیا کہ میں نے گلپس نہیں پہنے کیونکہ میں جب بھی مسالہ ہاتھ سے لگاتی ہوں تو اکثر میں اس ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوں کے بیچ میں یہ مسالہ چلا جاتا ہے اور پھر بہت مرچے لگتی ہے اس میں بہت جلن ہوتی ہے لیکن اس دفعہ نہیں ہوا میں نے بہت احتیاط سے لگایا کیونکہ ہاتھ میں گندی کر چکی تھی تو میں نے کہا ابھی کیا میں دو اور پھر جو ہے نا گلپس پہنوں اور تو ہاتھ سے کبھی کے بار لگا بھی لیتی ہوں ہاتھ سے لیکن کبھی کے بار میرا ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے اس دفعہ شکر نہیں ہوا بڑا میں ڈر رہی تھی کہ ہو جائے گیا پھر میں انگلیوں میں جلن ہوتی لیکن نہیں ہوا شکر الحمدللہ تو مسالہ لگ گیا جو رہ گیا وہ میں درمیان میں بھی لگا دیا اور اس کو میں نے مسالہ شام کے ٹیم لگایا اور پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور پوری رات کے لیے اور پھر میں نے دوسرے دن لنچ میں میں نے یہ پرائی کیا ہے تو اس کا اتنا اچھا ذائقہ ہے نا کہ جتنی دیر ہم زیادہ دیر رکھتے ہیں اتنی زیادہ اس کا اچھا ذائقہ آتا ہے تو جیسے میں نے مسالہ لگا دیا تو منائل کو تو اتنی زیادہ بھی نہیں پسند کھا لیتی لیکن اتنی زیادہ نہیں کیونکہ میں بناتی زیادہ ہو تو وہ بور ہو گئی ہے لیکن رائیل نے کہا مما ابھی پرائی کرلو نا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے مسالے کی بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے تو وہ میں نے کہا نہیں جی اس کو پوری رات رکھیں گے تاکہ اس کا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے تو جی میں نے نکال لیا دوسرے دن اس کو اور اب ہم اس کو بنائیں گے تو آرل ڈال دیا اور مچھلی نا کاپی بڑی بڑی ہے تو پرائی پین میرے پاس بڑے سائز کا یہی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے یا نہ باقی سارے چھوٹے چھوٹے اس سے یہ بس جو بڑا سائز ہے یہی ہے صرف کڑائی ہے لیکن پرائی پین میں میں ہمیشہ پرائی کرتی ہوں یہ والی تو تھوڑی سی چھوٹی ہے وہ دوسری والی مچھلی جو ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے اور اس کا سر میں نے اس لیے نہیں وہ کرا بایا کہ میں نے کہا سر کے ساتھ نہ یہ بہت اچھی لگتی ہے تو دیکھنے میں یہ بہت اچھی لگتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا یہ اس کا نہ کاٹے سر بھئی یہ پوری دے دے ساپ کر کے تو بہت زبردست ہماری مچھلی آج تیار ہو گئی ہے اور یہ دوسری والی ہے جو پرائی پین کے دونوں سائیڈوں پر نکال رہی ہے باگنے کی کوشش کہا رہی ہے تو جی ہماری مچھلی بالکل تیار ہو گئی ہے اور ہمیشہ کی طرح میں نے اس کے ساتھ جو سبزیاں میں بے شک بار بی کیوں ہوں یا پرائی ہو تو میں اس کے ساتھ بناتی ہوں زبردست سے بہت اچھا ذائقہ ان کا بھی ہوتا ہے تو جی آج کیسے لگی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چلے میں چلتی ہوں مچھلی کہنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ